بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنائیں تو میں آج آپ کو اس ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں تو سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے اپنے گوگل کروم کے اوپر اور گوگل کروم کے اوپر جانے کے بعد آپ نے جسٹ گوگل کے اندر صرف یہی لکھنا ہے اے ل او یو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی اور لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سرچ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آجائے گی علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ یہ والی اس کے اوپر ہم نے کر دینا ہے اس طرح سے کلک اور جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو سکرول ڈن کرتے جائیں گے تو نیچے جانے کے بعد ہم نے چلے جانا ہے یہاں پر لنکس کے اوپر یہ جو لنکس ہیں لنکس کے اوپر چلے جانا ہے اور جیسے ہی ہم لنکس کے اوپر جائیں گے تو یہاں پر بکس کا ایک سیکشن بنا ہوگا تو اس کے اوپر ہم نے سمپل کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ پروگرام آگئے ہیں پروگرام کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے ہم بی ایڈ کے پروگرام کی بکس نکال سکتے ہیں بی ایس سی اس کے بعد بی ایس سی اسلامی سٹیڈی بیچلر سی ٹی کسی ڈپلومہ ایڈوکیشن وغیرہ کی ہائر ایف اے میٹرک سب کی بکس جو ہے وہ یہاں سے ہم ڈاؤنڈ کر لیتے ہیں تو میں سیمپل جو ہے وہ بی ای کی بکس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں بیچلر کی اور اس کے بعد آگے سمویٹ کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں سمویٹ کروں گا تو یہ دیکھئے ہمارے پاس ہر کوڈ کی ہر بک جو ہے وہ یہاں پر رہا چکی ہے تو میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک بک جو ہے وہ انگلیش کی بک ڈاؤنڈ کر لیتا ہوں یہاں سے انگلیش کی بک کا کوڈ ہے چودہ سو چودہ سو تئیس تو دیکھتے ہیں چودہ سو تئیس والی ہمارے پاس کون سی بک ہے یہ یہاں پر یہ آ چکی ہے چودہ سو پندرہ چودہ سو اکیس اور چودہ سو تئیس یہ انگلیش کی بک تو جو بھی ہم نے بک ڈاؤنڈ کرنی ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ کلک کر لینا تو جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ بک ہمارے پاس ڈاؤنڈ ہو کے آ بھی گئی ہے اور اوپن بھی ہو چکی ہے یہ بک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی یہ انگلیش کی بک جو ہے جو یہ ڈاؤنڈ ہو چکی ہے تو ایک چیز میں اور آپ کو کلیر کر دوں گے اگر آپ کے پاس سامسنگ کا موبائل یا آئی فون ہے جس کے اندر پی ڈی ایف جو ہے وہ رن کرتا ہے تو یہ اس ہی موبائل کے اندر یہ بک جو ہے وہ رن ہوگی ورنہ اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف نہیں ہے تو پی ڈی ایف پہلے پی ڈی ایف ڈیڈر ڈاؤنڈ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈاؤنڈ کریں تو یہ آپ کے موبائل کے اندر چلے جائے گی یہ اکثر ان موبائل میں ہوتا ہے جو آج کل نئے آ رہے ہیں جیسے اوپو ہو گیا ہواوے ہو گیا اور اس کے علاوہ ہواوے اور ویوو وی ٹین وغیرہ اس طرح کہ جو موبائل ہیں یہ ان کے اندر جو ہے وہ ورک نہیں کرے گا لیکن سامسنگ کے جو یوزر ہیں ان کے لئے اٹینشن نہیں کیونکہ سامسنگ کے اندر یہ ورک کرتا ہے اور آئی فون کے اندر بھی ڈیفینیٹلی یہ ورک کرتا ہے تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت ہی خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ